کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں وہ اس رات میں بھی اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے سب سے پہلا آدمی جو اس مبارک رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ مشرک ہے شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا یعنی اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ نفع و نقصان دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیماری اور شفا دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی راحت اور تکلیف دے سکتا ہے جو آدمی ایسا سمجھتا ہوگا ایسا عقیدہ رکھتا ہوگا شرک کرنے والا آدمی اس مبارک رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے شرک یہ بہت ہی سنگین جرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے نبی تو شرک نہیں کر سکتا نبی تو ساری دنیا سے شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے آتا ہے نبی تو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا بات سمجھانے کے لیے کہ شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ اگر کوئی نبی بھی یہ جرم کر دیتا ہے تو اس کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے جس طرح آدمی کہتا ہے کہ تم نے جرم کیا تو کیا میرا بیٹا بھی اگر جرم کرے گا تو اس کو سزا دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا مطلب یہ شریعت کا اصول ہے اس اصول سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا خاص ہو عام ہو تو اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو نبی کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والا آدمی اس مبارک رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس کو معاف نہیں کیا جاتا اس کے بعد دوسرا آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ والدین کا نافرمان ہے اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ماں باپ کو ہمارے وجود کا اللہ نے ذریعہ بنایا وہ ہمارے مجازی خدا ہے ان کے واسطے سے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وجود بخشا اور ہم ان کو ستانے لگیں آج دنیا کے اندر پریشانی ہے عذاب آ رہا ہے ترہ ترہ کی مصیبتیں آ رہی ہیں وجہ کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب آدمی اپنے دوست کو قریب کرنے لگے اور باپ کو دور کرنے لگے باپ کو دور کر دے اپنے دوست کو قریب کر دے تو پھر اس وقت انتظار کرو اللہ کی طرف سے سرخ آندھی آئیں گی زلزلے آئیں گے توفان آئیں گے اور ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ تمہارے باپ داداؤں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا تمہارے بڑوں نے اس عذاب کا نام تک نہیں سنا ہوگا ایسی ایسی مصیبتیں اللہ کی طرف سے تم پر آئیں گی جب انسان باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرنے لگے تو ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت ہی سنگین جرم ہے ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ان کو راضی کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے اور باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے تو جن کو اللہ نے ماں باپ کی دولت سے نواز رکھا ان کو چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے اطاعت کرے ان کو خوش رکھے اور ان کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی نہ کرے کیونکہ اس مبارک رات میں بھی جس میں اللہ تعالی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے ماں باپ کو ستانے والا ہوتا ہے اس رات میں وہ آدمی محروم رہتا ہے اس رات میں اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور آدمی جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ شرابی ہے جو شراب کا عادی ہے نشے کا عادی ہے جو اپنی اس عادت میں دھن رہتا ہے مگن رہتا ہے توبہ نہیں کرتا تو فرمایا اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو محروم کرتے ہیں وہ آدمی اس مبارک رات میں بھی اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے اسی طرح زینہ کار آدمی جو ناجائز تعلقات عورتوں کے ساتھ قائم کرتا ہو زینہ کرنے والا اس آدمی کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے اسی طرح تکبر کرنے والا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اپنے آپ میں گھمن کرنے والا اور تکبر کی وجہ سے اپنے پائجامے کو شلوار کو لنگی کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا تکبر کی بنا پر فخر کی بنا پر اپنے آپ کو اونچہ سمجھنے والا دوسرے کو نیچہ دکھانے والا فرمایا اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جو رشتہ داری کو توڑتا ہو رشتہ ناتے کو ختم کرتا ہو رشتہ ناتے کا خیال نہ رکھتا ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ جس کا سلوک برا ہو فرمایا اس آدمی کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے تو اب ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کون سا جرم موجود ہے اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی برائی ہے تو آج ہی اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگے تاکہ ہم اس رات کے اندر محروم نہ رہیں اور اگر ہمارے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں یا ہیں کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ سے معافی مانگے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ مبارک رات آنے والی ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے لئے تیاری کریں موسیقی